ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سا خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام رحمان انور اور میں اوز افر اقبال اور آج ہم جس سیوڈیو پر یاک کرنے جارہے ہیں سیوڈیو کا ٹائٹل ہے وین آگوری میٹر ریال آگوری تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں ہمشکار دوستو شریف مہاکالیشوہ جی کے درشن کے بعد دیوالی کی امامسیا رات پہ ہم نکل پڑے اگھوری بابا جی کے پاس رات کے بجرے ہیں گیارہ اور میں نکل پڑھا ہوں چکر تیت شمشان گھاٹ کے لیے اور اب ہاں پہ چلیں گے ہمارے اگھوری بابا بامنات جی کے پاس ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کریے گا ویڈیو کو انتر تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں میں نے اگھور کے بارے میں کافی میتھ بسٹر ٹروٹس بتا ہے جنہیں آپ کہیں بھی نہیں پڑیں گے اور آپ نے آسکر اس کے بارے میں آسکتے ہی پڑا ہوگا کالے اندیر میں میں اکیلا میں ہی چڑھوں پورے کالے اندیر میں سرف میں چھوٹا ہوں یہاں پہ ہی سٹرچ پہ میں دن میں آیا تھا اور میں نے درون بنانے کی کوشش کری تھی جو درون میرا جا کے ہوا کے ویجے اس کے بہت تیز ہاں چلی تھی کہہاں تک آر گیا لکھنا ہے آمہ وسیہ کی رات کی وجہ سے راستہ کافی اندھیر میں تھا اندھیرا تھا راستے پہ شمشان بھاٹ پہنچتے ہی کافی چٹائن جنہوں پہ جلتی ہندی کی اسی سمشان بھاٹ کے اوپر مہوری بابا پم ممنات کا نیواز تھا جن شمشان گھاٹ کی لکڑیوں کو جھونے سے لوگ درہ کرتے ہیں انہی شمشان گھاٹ کی لکڑیوں پہ اگوری اپنا بوجن تک سے تیار کرتے ہیں سمشان گھاٹ کی موسیقی کچھ دیر بعد وہ نیچے گئے اور ایک تسلے میں وہاں کی چٹائوں کی راک اور جلتی ہوئی لکڑیاں اٹھا کے اوپر کیوں لے آئے اس تسلے میں شمشان گھاٹ کی جلتی ہوئی لکڑیاں اور ان کی راک ہے جن کو ایک کپڑے سے چھانا جاتا ہے لکڑی بچی ہوئی لکڑی اور بچے ہوئے ہڈیوں کو سائٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو راک بستی ہے چھنکے اس کو الگ جگہ رکھا جاتا ہے جسے اگھوری بابا بمبمنات اپنا شنگار کرتے ہیں میں شانتی سے بیٹھ کے یہی سب دیکھ رہا تھا کہ کیا کیوں اور کیسے ہو رہا ہے میں بلگت کے پیڑ کے نیچے تھا ایک توہ موسیقی رات دوسرا سنسان علاقہ اور تیسرا اگھوری بابا بمبمنات کا نواز جتنی بار میں بلگت کا پیڑ دیکھتا تھا اوپر کترہ مجھے عجیب سا ہی محسوس ہوتا تھا اس کے بعد ایک کاماکیا دیوی سے آئے ہوئے اگھوری سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے بات چیت کرنے لگا وہ پوچھنے لگے کہاں سے آئے ہو کیا کرتے ہو تو وہ بھر دیوالی کا آتے ہو دیوالی کا آتے ہو ابھی بھی آ رہتا ہوں بھائی تو ریال ایکسپیرینس کار خفر میرے بھائی تو ریال ہی بھائی تو بھائی تو ریال بھائی تو موسیقی رات کے ٹھیک ساڑھے بارہ بجے اگھوری بابا بمبمنات جگ اٹھے اور اس کے بعد ان کی دن چلیا شروع ہوئی جس کے بعد وہ لوٹا لے کے فریش ہونے گئے اور پھر واپس آئے اس کے بعد انہوں نے سنان کیا موسیقی اس کے بعد انہوں نے اپنی راک نکالی اور راک دیرے دیرے شروع کیا راک سے اسنان کرنا ہے ہم شانتی سے ہم اور آپ دونوں ساتھ میں دیکھیں گے کہ کیسے گھوری بابا بمبمنات راک اپنے شریر پر بگا رہے ہیں بیٹھے ہیں بھائی بھی وہ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف مبیل والے کی طرف اگھور اگھور کا ارت ہوتا ہے سلل بچے جیسا نردوش لیکن آج کل لوگ اگھوری شبز گندے منشی گلے پر اوت کرتے ہیں اگھور تو صرف تھوڑے سے بدھوں کے لیے بیوگ میں لائے جا سکتا ہے جیسے قاتم بودھ اگھوری کرشن اگھوری کرائیسٹ اگھوری اور لاؤچسو بھی اگھوری ایسے لوگوں کے لیے صرف بیوگ میں لائے جا سکتا ہے نردوش سیدھے ساتھے اتنے سلل کہ گھنیت میں جیون ہے ہی نہیں حساب کتاب لگانے کا بھاؤ ہی چلا گیا ہے جیون سے اگھور بڑا قیمتی شب ہے جب پہلے بہت چلا تھا اگھور پندھ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سرل جیون سہج جیون سادو سہج سمادھی بھلی مگر پھر نکلچی پیدا ہوئے لوگ انہوں نے کہا سادو سہج سمادھی بھلی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں جو بھی کریں گے اور دعوی بھی کریں گے کہ یہی تو سہج جیون ہے اور یہی تو ہم جی لے ہیں تو شراب بھی پیئیں گے جواں بھی کھیلیں گے اور جب کوئی کہے گا تو کہیں گے سادو سہج سمادھی بھلی سب ہی کچھ کریں گے کیونکہ سہج سب ہی جیون میں آ چکا ہے کچھ بچا ہی نہیں اس طرح دیرے دیرے ابھور شکت ہوتا گیا کیونکہ لوگ جو اپنے آپ کو ابھور ہی مانتے تھے وہ دیرے دیرے سب طرح کے وکرت کام کرنے لگیں نشاہ بھی کرتے ہیں کانجا بھی پینے لگیں شراب بھی پینے لگیں کندگی میں پڑے رہنے لگیں کیونکہ وہ تو اگھور بندھی ہیں پھر دیرے دیرے شد کا اردھ بندلا پھر اردھ اُلٹا ہی ہو گیا پھر اب جو آدمی کندہ رہتا ہے پائی بندس دینگ لے جہا رہا ہے اُلجا جیون جیتا ہے پائی جائے گا ابھین جس سے باس اٹھتی ہے جس کے کھانے پینے کا کوئی ساو نہیں ہے کوئی اگھوری میں جائے گا شیف سمکردائے میں سادنا کی ایک رہسے میں شاکھا ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اگھور بند اگھوری کی کلپ نہ کی جائے تو شمشان میں تتر کریا کرنے والے کسی ایسے سادو کی تصویر جہن میں اُبرتی ہے جس کی ویش بھوشہ دراؤنی ہوتی ہے اگھوریوں کے ویش میں کوئی ڈھونگی آپ کو ڈھگ سکتا ہے لیکن اگھوریوں کی پہچان یہ ہی ہے کہ وہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں بڑی بات یہ ہے کہ تب اس اقسان میں دکھائی دیتے ہیں جبکی وہ پہلے سے نیوکت شمشان جا رہے ہوں ابھی اس کی اوپا خوشہ کبھی لگتا رہے ہوں اگھوریوں کو صحیح تھے لیکن آج اگھوری ہے اب لگا رہے ہیں خوش شکوا کہ بھائی آپ کو پتا تھا وہ اُدھر انہوں نے رکھی ہوئی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ شاید بات کیونکہ آپ کو شبکATE شکری کبت کبت مجھئی اس شکریہ شکریہ موسیقی 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 وہ بھی بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو بنانے کی جازت ہوگی نا یہ بھائی تو نہیں جاتا یہ دور ہی گڑے ہیں موسیقی 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 نانی کے پششاد، اگوری بابا، بمبم ناد اپنے ششیوں سے ملنے لگے چون سے ملنے آئے تھے حباس رہے ہیں بہت ختم باگا بستا موسیقی 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 ہمیں شراب پیئے گے اسی بیچ اگوری بابا نے اپنے پرسنل یوز کے تلک کو نکالا جس کو لگانے کے لیے سارے ان کے ششے کھڑے ہو گئے ہمیں بھی لگائیے تلک بھلا یہ چانس کون ملس کرنا چاہے ہمیں بھی لگا اس کے بعد اگوری بابا اپنے سارے گرو کے آگے دیئے جلانے لگے اس کے بعد نمرو بجا کر ان کا احوان کرنے لگے موسیقی 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 کیا بات ہے دیکھیں گے لیکن یہ کہ پہلی بار آپ نے دیکھا ہوں گے کیونکہ پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کوئی کافی تلاش تھی کہ کوئی ایسی ویڈیو ملے جس میں ہم ایک ریال اگوری کو دیکھیں کہ وہ کیسے رہ رہے ہیں یا کیا چیزیں کرتے ہیں لیکن آج بھائی نے بہت بڑا جگرہ کیا ہے کہ وہ جب رات کو بارہ بجے دیکھ لے جب چل کر وہ جا رہے تھا جس جگہ سے شمشان سائیڈ کوئی چیز بھی نہیں تھی وہاں پر ایسے اکیلے بندے کو ڈال لگتا ہے یقین جانے لیکن بھائی نے کافی بڑا دل کیا اور وہ چل پڑے نکل پڑے اور جا کر انہوں نے جب دیکھا ہے تو اب تو یار ہم خود دہ رہاں رہ گیا ایک بھائی نے جگرہ تو کیا ہے مطلب کے بارہ ایک کا تو ٹیم پکا ہو گیا تھا ہاں اتنا ہو اور ایک صحیح بات آئے تو بھائی لائیو چیزیں دیکھی ہے پہلے بھائی ایک چیتہ انہوں نے جلائی اور بعد میں جو ایک سوا تھی یا مطلب کے ہر چیز بھائی سے لکڑی لے کر آگا ہے نا اور ہٹیاں وغیرہ اور ان کو ہی پھر بھائی وہ تو جال جاتی ہے نا بعد میں جو چیزیں وہ الگ کر کے اور پھر وہ مطلب کے انہوں نے سارا بھائی اپنا بسم لگائی ہے بسم لگائی ہے اوپر اور اچھے طریقے سے لگائی ہے بھائی بسم لگانے کا طریقہ نہیں دیکھا پہلے اس کو پانی میں ملا کے لگائی ہے ایک دفعہ پھر اس کے بعد خوشک یار یہ تو یہ ہے ایسا لگو پہلے تو میں سے ہی دیکھ رہے تھے سب کچھ یقین جانے لیکن یہ کہ جو نا وہ مطلب کافی بھائی ایک نئی چین سامنے آئی بلکل بھائی ان کے بعد میں جس طرح وہ انہوں نے بھائی ایک ڈمبرو بھی پھر بجائے دیئے جلائے وہ ساری جو خوش نصیب تو وہ ہیں جنہوں نے تلک لگایا وہاں پہ وہ ساری پاس جاتے ہوں گے وہاں جاتے ہوں گے لیکن یہ کہ یہ بھائی بھی کافی دیکھ رہے تھے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے ہر چیز اپنا ایکسپیرینس کیا ہے تو کافی اچھی ویڈیو تھی امید کرتے ہیں آپ کو بھی پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کی جائے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے گوڑ بائے ٹیک کیا